ہمخبر امیر بالاج ڈیپو قتل کیس ملزم احسن شاہ 23 ماچ تک جسمادی ریمانٹ پر پولیس کے حوالے سی آئی اے پولیس نے ملزم احسن شاہ کو جڈیشل میجسٹریٹ کی عدالت میں پیش کیا پولیس نے احسن شاہ کو امیر بالاج کی مخبری کے الزام حراست میں لیا تھا لاہور سے احسن شاہ مقتور امیر بالاج کا قریبی دوست تھا محمد اشفاق نمائدہ دنیا نیوز ہمارے ساتھ موجود ہیں اشفاق بتائیے کہ احسن کو گرفتار کر لیا گیا ہے جبیل بالاج ڈیپو قتل کیس میں پولیس نے احسن شاہ کو گرفتار کر کے لاہور کے جڈیشل میجسٹریٹ کی عدالت میں پیش کیا اور پولیس کی جانب سے ملزم احسن شاہ کے جسمانی ریمانٹ کی صدا کی گئی اور یہ موقع پہ احتیار کیا گیا کہ ملزم سے تفتیش درکار ہے اور اسی بنیاد پر ملزم کا دس روضہ جسمانی ریمانٹ پولیس کو دیا جائے اس موقع پر پولیس نے یہ بھی کہا کہ ملزم احسن شاہ کو ایک سو اکسک کے بیان کی روشنی میں نامدت کیا گیا ہے ملزم احسن شاہ نے امیر بلا سے متعلق معلومات فراہم کی ملزم نے جو رقم اس کے بدل وصول کی اس کی ریکاوری بھی کرنی ہے عدالت نے دائر درخواست کو منظور کرتے ہوئے احسن شاہ کو پانچ روضہ جسمانی ریمانٹ پر پولیس کے حوالے کرتے ہوئے یہ حکم دیا ہے کہ دوبارہ 23 مارس کو ملزم کو پیش کیا جائے اور ساتھ کی ساتھ ملزم سے کی گئی تفتیش اور متعلق ریپورٹ بھی عدالت میں جمع کروائی جائے ٹھیک ہے بہت شکر ہے محمد احسن شاہ اہم خبر امیر بلاچ ڈیپو قتل کیس ملزم احسن شاہ 23 مارچ تک جسمانی ریمانٹ پر پولیس کے حوالے سی آئی اے پولیس نے ملزم احسن شاہ کو جوڈیشل میجسٹریٹ کی عدالت میں پیش کیا پولیس نے احسن شاہ کو امیر بلاچ کی مخبری کے الزام حراست میں لیا تھا لہور سے احسن شاہ مقتور امیر بلاچ کا قریبی دوست تھا محمد اشفاق نمائدہ دنیا نیوز ہمارے ساتھ موجود ہیں اشفاق بتائیے کا احسن کو گرفتار کر لیا گیا ہے جب اکل امیر بلاچ ڈیپو قتل کیس میں پولیس نے احسن شاہ کو گرفتار کر کے لہور کے جوڈیشل میجسٹریٹ کی عدالت میں پیش کیا اور پولیس کی جانب سے ملزیم احسن شاہ کے جسمانی ریمان کی صدا کی گئی اور یہ موقع پہ احتیار کیا گیا کہ ملزیم سے تفتیش درکار ہے اور اسی بنیاد پر ملزیم کا دس روضہ جسمانی ریمان پولیس کو دیا جائے اس موقع پر پولیس نے یہ بھی کہا کہ ملزیم احسن شاہ کو ایک سو اکسٹ کے بیان کی روشنی میں نامدت کیا گیا ہے ملزیم احسن شاہ نے امیر بلا سے متعلق معلومات فراہم کی ملزیم نے جو رقم اس کے بدل وصول کی اس کی ریکاوری بھی کرنی ہے عدالت نے دائر درخواست کو منظور کرتے ہوئے احسن شاہ کو پانچ روضہ جسمانی ریمان پر پولیس کے حوالے کرتے ہوئے یہ حکم دیا ہے کہ دوبارہ 23 مارس کو ملزیم کو پیش کیا جائے اور ساتھ کی ساتھ ملزیم سے کی گئی تفتیش سے متعلق ریپورٹ بھی عدالت میں جمع کروائی جائے بہت شکریہ محمد اشوار